اٹھارہ اور بیس ہزار کے موبائل لے کر اس میں اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنے والوں مووی دیکھنے والوں شرم و حیاء کو تار تار کر دینے والے سیریل دیکھنے والوں روپیہ خرچ کر کے جہنم خرید رہے ہو جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں ہم اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اس سے کدنی دور ہے اللہ کے نبی فرماتے مَا مِنْكُم مِنْ اَحَدٍ يَتَوَزَّعُ فَيُحْسِنَ الْوُزُوءَ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی عضو بنائے لیجیے نماز پڑھنے کے لئے عضو بناتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی آدمی عضو بنائے فَيُحْسِنَ الْوزُوء تو اچھی طریقے سے عضو بنائے اچھی طریقے سے ایک عضو ہوتا ہے اور ایک عضو اچھی طریقے سے ہوتا ہے اگر عضو اچھی طریقے سے نہ ہوتا تو فَيُحْسِنَ الْوزُوء کا لفظ نہیں آتا تم میں سے جب کوئی آدمی عضو بنائے تو اچھی طریقے سے عضو بنائے ایک عضو کیا ہوا عضو بنا رہے ہیں مولانا جرجی صاحب نل پہ جماعت کھڑی ہے ایک آدمی آیا جماعت کھڑی ہو گئی مولانا سار کتنی رکاعت نکل گئی دو رکاعت ہو گئی دو بچی بیٹھا مولانا بھی پیری دھل ہے وہ پورا وضو بنا کے پہنچ گئے یہ ہے وضو لیکن اچھا وضو اچھا وضو کیا ہے وہ بھی دیکھ لو آج کچھ چیزیں سیکھو سیکھو کچھ چیزیں آج آج دوسرے اسٹائل کی تقریر کر رہا ہوں وید رامائن چھوڑ دو جانے دو آج وید رامائن سننے سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا اور اس وقت ہندو ہیں بھی نہیں ضرورت پڑی تو لاشٹ بیک دو سنا بھی دیں گے چلو سنیے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے وضو کیا ہوا پانی لیا پہلی بات تو آج کل نلکی ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں وہی چیز غلط ہو جاتی پانی زیادہ گر جاتا ہے پانی لیا اس چلو میں اور ایسے یہ یہ دھویا اور پھر دیکھئے اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے انگلیاں ایسے ایسے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں ایسے ایسے پھر دوبارہ لیا پھر یہ پھر تیسری بار لیا پھر یہ یہ تو ابھی ہاتھ ہوا اب آئیے کلہ پانی لیا چلو میں آدھا پانی موہ میں اور آدھا پانی ناک میں مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں ہم تو پورا لے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل نہیں ہے افضل کیا ہے آدھا پانی موہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیے ایسے شروع شروع میں یہ آدھت کرو کہ پورا ہی موہ میں چلا جائے گا آدھت ڈالنا پڑے گی آپ کو کیونکہ ابھی آدھت بنی نہیں ہے آدھت ڈالو آدھا موہ میں اور آدھا ناک میں خوب کھشیے لیکن روزے کی حالت میں خوب مت کھشنا جب روزے سے ہو تو ویسے اور پھر داہینے ہاتھ کی انگلی داہتوں پر رکڑیے یہ ایسے اور ایک یہ انگلی جو انگوٹھے کے بلکل قریب ہے یہ اور یہ انگوٹھا یہ دونوں ناک پر ڈال کے ایسے کریے ایسے اور پھر انگوٹھے سے اس کو پکڑیے یہ اور جھاڑیے پھر اس کو یہ پکڑیے اس انگلی سے ایسے اس کو دوائیے اور پھر اس کو جھاڑیے میں زور سے نہیں کروں گا ورنہ اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا ایسے پورا اس کو جھاڑیے ایسے اور اس کے بعد میں جھاڑیے ایسے یہ ابھی ایک بار ہوا ہے پورا عضو کا طریقہ پڑھ لیجئے زاد المعاد میں اللہمہ اپنے قیم نے لکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حدیث کی کتابی سے لکھا انہوں نے کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی عضو بناتے تھے پھر آدھا پانی موں میں پھر آدھا ناک میں پھر کلی کریے اور پھر آدھا پانی موں میں اور آدھا ناک میں پھر جھاڑیے یہ آپ کا ہو گیا ہے ناک میں پانی کلی کلہ اور ناک میں پانی ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے تین بار کلہ کیا اور تین بار ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا لیکن یہ امودے سے دمانا ہی پڑے گا جیسے جھاڑنا پڑے گا تو یہ بھی جائز ہے لیکن افضل پہلے والا ہے پھر تین بار چہرہ دھوئیے تین بار ایسے یہ اور داڑی ہے تو یہ 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 تین بار اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھلئیے تین تین بار اور اس کے بعد یہ آیا سر کا مسا دونوں ہاتھوں میں پانی ایسے لیجئے یہاں سے یہ اور یہاں تک لائیے جہاں پر آپ تکیہ لگاتے ہیں سر کا یہاں تک اور پھر اس کو واپس لائیے یہ اس کے بعد میں آپ اپنی انگلی دیکھیں اگر تھوڑا بہت پانی لگا ہوا ہے تو انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان میں لے جائیے ایسے پورا سراخ میں جو ہے اور لے جا کے پھر وہیں سے گھومائیے جہاں جہاں گڑھے بنے ہوئے ہیں ایسے ایسے یہ 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 ایسے کرنے کے بعد پھر یہ آیا اور دونوں انگوٹھوں سے یہ ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایسا کوئی وضو بناتا ہے ہمارا وضو تو ہو رہا ہے لیکن اچھا وضو نہیں ہے اس کا مطلب نماز کا نمبر تو بہت باد میں آئے گا بھی ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے یہ کان میں انگلی اور اگر پانی نہیں لگا تو دوبارہ پانی لے لیجئے کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ پانی لے کے پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں ایسے نہیں اس کے بعد میں آپ تین تین بار پیر دھل لیجئے اور اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں اب آئیے اندر داخل ہوئیے نماز پڑھئیے اب آپ دیکھئے جس نے اس طریقے سے وضو بنایا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اس طریقے سے اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی بس کتنی سی دعا ہے مسلم شریف کے اندر تو مقال جس نے اتنی دعا پڑھ لی وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے اس طرح وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے اس آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے اور اچھی طرح وضو نہیں بناتے اور وضو بنا لیا تو وضو کے بعد کے دعا نہیں پڑھتے یہ چندے والا بکرہ لگ رہا ہے چھوڑی مانگ رہا ہے تو میرے بھائیوں غور کیجئے کتنا پیسہ لگا کتنی دولت خرچ ہوئی اور اس طرح وضو بنا کر اتنی دعا پڑھنے میں آٹھوں دروازے کھولے جا رہے ہیں وہ دعا بھی آتی ہے وہ ترمزی کے اندر ہے اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطحرین وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے کوئی منع نہیں ہے امام ترمزی اس کو لائے اور اس کو حسن قرار دیا گیا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اگر وہ آگے والی جملے نہ پڑھیں اور صرف اتنی سی دعا پڑھنے تو کافی ہے کیونکہ یہ مسلم کے اندر ہے مسلم کے اندر جس نے یہ دعا پڑھنی کیا ہوا کہاں جا رہا ہے اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے گئے دعا یاد نہ ہو تو یاد کر لو اتنی سی دعا ہے آئیے میری ماں بہنیں ذرا سبھل کے بیٹھیں بہت جلدی ان کی اوپر بھی آنے والا ہوں اسی میں آئے گی ابھی وہ حدیث بھی ہاں جنت کا یک اور دروازہ اذا قال المعزن اللہ اکبر اللہ اکبر جب تمہارا معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر ازان جب ہو رہی ہو اور جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی معزن کے ساتھ ساتھ یہ جملے دہر آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر وَإِذَا قَالَ الْمُعَزِّن أَشْحَدُوا اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا فَقُولُوا اَشْحَدُوا اللَّهَ اللہ اِلَهَ إِلَّا اللَّهَ جب معزن کہے اَشْحَدُوا اللَّهَ إِلَا اللہ اِلَّا اللَّهَ کہنا پڑے گا لیکن وقت نکالنا پڑے گا آپ کو یہاں ازان ہو رہی ہے ہم چاہے پی رہے ہیں چسکی لے رہے ہیں آپ کیوں ایسا وقت دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پونے ایک پہ ازان ہوگی آپ بارہ چالیس پہ کیوں نہیں چلے گئے مسجد کے اندر آپ کیوں اتنا موقع دے رہے ہیں کہ ازان ہو جائے گی اس کے بعد ہم مسجد کے اندر جائیں گے آپ تو گھریاں ہیں موبائل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بارہ پیٹالیس پہ زہر کی ازان ہو رہی ہے بارہ تیس پہ زہر کی ازان ہو رہی ہے تو آپ بارہ تیس پہ زہر کی ازان ہو رہی ہیں تو بارہ تیس پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تاکہ مسجد میں بیٹھ جائیں اور موزن کے ازان کی جملے بھی عطا کرتے رہے ہیں یہ ہماری کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہوگا میں اپنے معاشرے سے اپنے سماس سے اپنی سوسائٹی سے